بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا کرکٹ کے دس منفرد ریکارڈ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے انفور ریالیٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ گندے کس نے کھیلی ہیں کس نے صرف چودہ سال کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا یا ایک ہی میچ میں دو ہیٹرک کرنے والا واحد کھلاری کاؤں تھا ایسے ہی کچھ زبردست ریکارڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایک ٹیکسٹ ایننگز میں سب سے زیادہ چھکے سابق پاکستانی کپتان وسیم اکرم مشہور اپنی بولنگ کی وجہ سے ہیں لیکن ان کے پاس ایک ایسا ریکارڈ بھی ہے جو آج 20 سال گزر جانے کے بعد جود بھی نہیں ٹوٹا انہوں نے زمبابوے کے خلاف شیخ پورا ٹیسٹ میں 1996 میں ناٹ اوٹ 257 رنج بنائے تھے اور اس دوران بارہ چھکے بھی رسید کیے والی ہیمنٹ کا دس چھکوں کا قدیم ریکارڈ توڑ دیا جو انہوں نے اپنی تاریخی 336 رنج کی ناٹ اوٹ اننگز کے دوران لگائے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ گیندوں کا سامنا 31258 یہ ڈیڑھ دہائی تک کھیلی گئی وہ گیندے ہیں جن کا سامنا بارت کے راہل ڈریورڈ نے کیا وہ تاریخ کے واحد بلے باز ہے جنہوں نے 30 ہزار سے زیادہ گیندے کھیلی ہیں سوست ترین ٹیسٹ فیفٹین انگلینڈ کے آل ڈاونڈر ٹریور بیلی کا دفاع ایسا تھا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں سوست ترین نصف سنچری تک بنا گئے 357 منٹ تک کھیل کے دوران انہوں نے ساڑھے 300 گیندے کھیلی لیکن اس کے باوجود انگلینڈ کو میچ نہ جتوا سکے سب سے زیادہ میچز بحثیت ٹیسٹ کپتان جنوبی افریقہ کے سابق کپتان گرام سمیت اس دور میں سب سے آگے ہیں انہوں نے جب 2014 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تو کپتان کی حثیت سے ان کے 11 سالہ دور میں کل 109 ٹیسٹ میچز تھے آسٹریلیا کے ایلن بارڈر 93 میچز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں ایک ہی میچ میں دو ہیٹرکس تاریخ کے پہلے اور واحد بولر جنہوں نے کسی ٹیسٹ میچ کی دونوں ننگز میں ہیٹرکس کی آسٹریلیا کے جنوی میتھیوز ہیں 1912 میں جنوبی افریقہ کے خلاف اور ٹریفرڈ میں کھیلے گئے میچ میں انہوں نے پروٹیز کی آخری تین ویکٹر تین گیندوں پر حاصل کی پھر دوسری ننگز میں بھی مسلسل تین گیندوں پر تین بیٹسمن کو آؤٹ کیا سب سے زیادہ پیئرز کرکٹ کی اس طلاب میں پیئرز اس کو کہتے ہیں جب ایک بیٹسمن کسی ٹیسٹ کی دونوں ننگز میں صفر پر آؤٹ ہو نیوزیلینڈ کے کرس مارٹن اس وقت کنگ آف پیئرز ہے انہوں نے 71 میچز کھیلے اور ان میں 7 پیئرز آخر کی ہے وہ اپنے پورے کیریئر میں چھتیس مرتبہ صفر پر آؤٹ ہوئے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ صفر ٹیسٹ میں سب سے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونے کا ریکارڈ کرس مارٹن کا نہیں یہ شرم ناکزاز ویسٹ انڈیز کے کوٹنی واش کو حاصل ہے وہ اپنے سترہ سالہ کیریئر میں تین تالیس مرتبہ صفر پر آؤٹ نہ ہونے والا ایک طرف کوٹنی واش اور کرس مارٹن ہے تو دوسری طرف کیپلر ویسٹلز جو اپنے پورے ون ڈے کیریئر میں ایک بار بھی صفر پر آؤٹ نہیں ہوئے پہلے آسٹریلیا اور پھر جنوبی افریقہ کی طرف سے کھیلنے والے کیپلر ویسٹلر نے انیس سو تراسی سے انیس سو چرانوے کے دوران کھل ایک سو نو ون ڈے میچز کھیلے اور ایک مرتبہ بھی صفر پر پابلین نہیں لوٹے ایک میچ میں سب سے زیادہ وکٹیں انگلینڈ کے عظیم آف سپنر جن لیکر کا نام عمر رہے گا انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں صرف نوے رنز دیکار انیس کھلاریوں کا اوڈ کیا جس میں انہوں نے دوسری نگز میں تمام دس وکٹیں لینے کا کارنامہ بھی انجام دیا وہ پہلی نگز میں نو وکٹیں لے چکے تھے سب سے کم عمر ون ڈے سنچری پاکستان کے شاہد افریدی نے صرف سورہ سال اور دو سو سترہ دن کی عمر میں اپنی پہلی ون ڈے سنچری بنائی جو کئی لحاظ تاریخی تھی سری لنکا کے خلاف نیروبی میں بنائی گئی سنچری صرف سنتیس گندوں پر مکمل کی گئی تھی یعنی ون ڈے تاریخ کی تیز ترین سنچری کا نیا ریکارڈ تھا جو انیس سال تک برقرار رہا